کامیاب ایک انسان اور جو ناکام انسان ہے اس میں کیا بنیادی فرق ہو سب سے ہے؟ جب پھر دیکھئے یہاں پر سٹینڈرز آ جاتے ہیں وہ سٹینڈرز ہمیں تین طرح کی ہم بنا لیتے ہیں یہاں سمجھانے کے لیے ایک سٹینڈرز جو سب سے زیادہ حاوی ہے وہ ہے سوشل سٹینڈرز ہم سب کے ساتھ جس سماج میں جی رہے ہیں اس سماج میں کئی طرح کے سٹینڈرز سے کسی کی کامیابی کو مابا جاتا ہے آپ اچھی گاڑی سے اتریں تو دیکھنے والا کہے گا کتنا کامیاب ہے سیل فون بڑا مہنگا ہے آپ اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں آپ کی اچھی پوزیشن ہے اچھا دفتر ہے اختیار طاقت آپ کے پاس ہے پیسہ آپ کے پاس ہے یہ سب چیزیں سوسائٹی نے ڈیسائیڈ کر لی ہے شعوری لا شعوری طور پر یہ سب چیزیں کسی کے پاس اگر ہیں تو وہ کامیاب ہے ایک سٹینڈرڈ یہ ہو گیا ایک سٹینڈرڈ اس کے علاوہ ہے وہ سٹینڈرڈ ہے ایک فرد اپنے آپ کو کامیاب مانتا ہے کے نہیں مانتا ہے یعنی بعض اوقات دیکھنے والے کی نظر میں آپ بڑے کامیاب ہوتے ہیں لیکن آپ اپنی نظروں میں اتنے کامیاب نہیں ہوتے آپ کتنے سٹیسپائی ہیں آپ کتنے اتمنان میں ہیں ایسا ممکن ہے آپ گواہ کے آپ ناکام ہو کے آپ نقصان کے بعد بھی سٹیسپائی ہیں آپ جتنے مطمئن ہیں جتنے راضی ہیں اپنی کامیابی سے اپنی چیزوں سے اتنا زیادہ ہی آپ کامیاب ہیں اچھا ایک تھرڈ سٹینڈرڈ جو ہے وہ میں ایک اسان سٹینڈرڈ یہ بنا لیتا ہوں کہ اللہ کی بارگاہ میں آپ کتنے کامیاب ہیں ایسا ممکن ہے دنیا میں آپ بڑے کامیاب ہوں اور اس بارگاہ میں نقام ہوں ایسا ممکن ہے کہ یہاں پر آپ کی نقامیوں ہوں اور لوگ آپ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں لیکن اس بارگاہ میں آپ کی کامیابی ہو سو ایک مومن کے لیے اللہ کی رضا میں راضی ہونا اللہ کی بارگاہ میں کامیابی یہ بڑی کامیابی ہے کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے تو یہ مختلف طرح کے سٹینڈرڈز ہیں جس سے ہم کسی کی کامیابی کو دیکھ سکتے ہیں